اگر ہم نراض ہوتا کیوں جاتا اب آپ کے حکمران میں یہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ نے مجھے دیا نراض ہے تو مجھے کیوں دیا میں مکہ میں جاتا ہوں نہیں سمجھتے کہ یہ تو آدمائش ہوتی فیران اور نمرود کو بھی دیئے کیا وہ اللہ کے پیارے تھے ان کے فرصہ کے مطابق تو موسیٰ اور حارون علیہ السلام مازلہ جھوٹے تھے فیران اور نمرود سچے تھے تو اقتدار کے بغیر چارہ نہیں آپ اقتدار نہیں دیں گے کافر سمال نہیں پھر جوٹیاں آپ کھاتے رہیں گے اسلام بیچارہ دنبزن کمزور ہوتا ہے یہ سب کی یاد دلانے کیلئے ہو موسیٰ علیکم سلام موسیٰ علیکم سلام موسیٰ علیکم سلام موسیٰ علیکم سلام یہی بات جب کمزور ہوں یہی ہے یا تو کوئی ایسا نسخہ چوتھائیسا بھی یاد کریں دنیا میں حکومت ہوئی کوئی نہ بھی چھیک ہے بات کافروں کی بھی ہر کوئی اپنی فکر کریں جیسے جاوید غامدی جی کہتا فرض کو اپنی اصلاح کریں گے بھئی جب حکومت ہے اور معاشرہ حکومت کے بغیرے نہیں سکتا تو حکومت آپ کو مرضی کرنی جائے گی فرض کو وہ اپنی مرضی کا رضا میں تحریم رائے گی اپنے قانون بناے گی اس کے جو ملازمین ہیں وہ آپ تنگ کر دیں گے حرام کھانے پر اقتدار سے جو آنکھیں چڑھاتے ہیں یہ دین نہیں پھرائے گی شریعت کے مسائلوں نے کہا کوئی پہلے بتانے کی ضرورت نہیں اگر پوچھے بھی تو دیکھو یار جب ضرورت پڑے گی نا حال ہو جائے گا پہلے دین کے لیے فکر تو پیدا کرو لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرو کوشش کریں اب تو جی امریکان وہ ٹاسک پورس نے جو رپورٹ دی ہے نا جی حکم رانوں کو ادھر انہوں نے کہا جی کہ جمہوریت کی جاتا آپ چھوڑ دیں مسلمان ملکوں میں وہاں پر جو آپ کا حمیتی ہے اس کی سپورٹ دیں جمہوریت سے تو وہ کہتا ہے جی کہ ہماس آ جاتا ہے جمہوریت سے ایران میں مظل انقلاب آتا ہے جمہوریت سے جمہوریت سے جنم لیتی ہے دیکھ لیں تو دنیا میں بڑا بنات پھر چمپئن جمہوریت کا چھوڑ دیا اب ہم انہوں نے کہتے ہیں نہیں آمیر ہو یہ جمہوریت ہمیں تو اپنے مطلب کار دیں اس سے پسا چلا گئی ہے تحضیب کتنی کھوکلی ہے یہ سائن نائی جھوٹے نگوں کی مینہ کاری ہے اکبال بھی کہتے ہیں یہ چمکتے جو تمہیں نظر آ رہے شیشے یہ جھوٹے نگوں یہ ساری جو الفاظ بہتے ہیں حقوق انسانی آزادی انسان بلکل مکاری ہیں کوئی ان کا یہ ارادہ نہیں فریب دیتے ہیں اس لیے جی سید صاحب نے یہ مطلب اس میں بتایا ہے کہ مطلب اگر ضرورت ہوتی تو مکی زندگی میں سے حصول و قوانی یاد نہیں پہلے ڈیٹیلیں بڑھائی کیا تھیں کیسا نہیں یہ معاشی نظام ہوگا یہ نہیں کچھ نہیں بتایا پہلے صرف کہا کہ پہلے نظام کے خلاب غاوت تو کرو کوئی علاقہ حاصل کرو وہاں حکومت بناؤ پھر بتاتے جائیں یہ سید ابول حسن یہ نظیر بین کے بڑے دوست سے اب وہ جماعت کو چھوڑ کر تبلیغ جماعت میں چلے گئے تھے نا ابول حسن تو ان کو بھی راغب کرتے رہے سید صاحب اپنی کتابوں کا دیبات چاہوڑنے ان سے لکھوایا سید صاحب سے کہ یہ بڑا دین کے دائی ہے تو انہیں بھی راغب کرتے رہا کہ آپ اس تبلیغ پر آ جائیں لوگوں کو نیکی قیدہ انہیں حکومت کو چھوڑیں انہوں نہیں مانو انہوں نے کہا نہیں سید صاحب دوست یہ لگا ہے آپ جو اس چیز پیش کر رہے ہیں یہ تو پھر اسلام کو کمزور کر دیں دبائی رہے گا ہمیشہ امریکہ سارے لوگ کی کرما پڑھ لیں نمازیں شروع کر کیا خیضہ ہو